اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ان چور مزاوروں کو جالی رافضی مزاوروں کو کوئی بھی نظرہ نہ دیں ان کے دکانوں میں پھول وغیرہ چادر وغیرہ نہ خریدیں صرف غریب نواز کی بارگاہ میں جائیں سلام پڑھے دعا کریں فاتحہ خانی کریں اور واپس آ جائیں حضرات میں وہ آڈیو آپ کو میں سناوں گا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں یہ میرے لئے بہت ضروری ہے اس آڈیو کو سننے کے بعد آپ کا مشعورہ کیا ہے کیا یہ کرنا صحیح ہے یا کرنا نہ صحیح ہے تمام چیزوں کو کمنٹ کے ذریعے مجھے آپ ضرور بتائیں آئیے وہ آڈیو سنتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں محمد نیاز احمد رزوی خطیب و امام جامو مزید بینگلور سے بات کر رہا ہوں میں اسے کلپ کو بھیج رہا ہوں اور جہاں تک ہو سکے لوگوں تک پہنچائیں پوری دنیا تک خاص کر کے یہ کلپ پہنچائیں کہ یہ اس وقت جو آپ جانتے ہیں کہ شیعہ رافضی لوگ مجاور بن کے وہاں پر بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں وہاں اب وہ پہلے تو اندر سوار کرتے تھے اور پہلے سے ہی وہ مسئلہ کے علیہ حضرت کے چاہنے ماننے والوں کو نہیں مانتے ہیں وہ لوگ لیکن ابو علیل اعلان برکل کھلم کھلا وہ بول رہے ہیں کہ بریلوی حضرات کے لئے یہاں پر انٹری نہیں ہے اور آئیں گے بھی تو مسئلہ کے علیہ حضرت کے بارے میں تقریر نہ کریں یا صلاة و سلام مصطفیٰ جانے رحمت نہ پڑھیں میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خواجہ گریب نواز کا بے شمار احسانوں میں بے شمار احسانات ہم پر ہے کہ خواجہ گریب نواز کے بدولت اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کے دولت سے اللہ تعالی مالا مال فرمایا یہ خواجہ گریب نواز کا احسان ہے آلہ حضرت کا احسان بھی کم نہیں ہے کہ خواجہ گریب نواز کے بدولت ایمان کی دولت ملی اور اس ایمان کی حفاظت کے لئے آلہ حضرت نے ہمیں جس راستے پر مسلک آلہ حضرت کے راستے پر چلا یہ آلہ حضرت کا بہت بڑا بہت بڑا احسان عظیم ہے اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں مسلک آلہ حضرت پر ہمیشہ قائم و دائم رہیں اور بزرگان دین کا سچا پکا عاشق بنا کر دنیا میں رہیں اور دنیا سے جب جائیں تو ایمان پر خاتمہ بلخیر فرمائیں میں یہ ارزہ کر رہا ہوں کہ کوئی بھی اجمیر شریف جائیں گے تو آپ وہاں پر نہ پھول ڈالیں نہ چدر چڑھائیں نہ وہاں کے ڈبے میں پیسے ڈالیں ان کو پتا چلے گا اس لیے کہ یہ پیسے کے وجہ سے نہ یہ اتنا اچھا لڑا ہے ان کو بیٹھے جگہ کروڑوں کے پیسے آتے ہیں یہ مجاوروں کو شیعہ اور رفزیلوں کو پیسے جو ہیں وہاں کے مجاوروں کو حد تو یہاں تک ہے کہ وہاں جب آپ پھول ڈالیں گے تو جب تک پیسے نہیں دیں گے مجاوروں کو وہ پھول ڈالنے بھی نہیں دیتے تو کیوں ہم پھول ڈالیں ہم اپنے گاؤں میں چاہے آپ بینگلور میں ہو چاہے آپ بہار میں ہو بنگال میں ہو یوپی میں ہو ہندوستان کے کسی کونے میں بھی ہو آپ اپنے گاؤں میں خواجہ گریب نواز کے نام پر پروگرام کروائیں خواجہ گریب نواز کے نام پر لنگر عام کا احتمام کرائیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں جا کر کے ہی اگر محبت کا اظہار کریں تو ہی محبت ہے ایسی کوئی بات نہیں ہاں جائیں اگر جانا چاہتے ہیں جائیں بے شک جائیں میں کوئی خواجہ گریب نواز سے یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ میں بزرگان دین کا کبھی بھی کسی قسم کی چھوٹی بھی گستاخی ہم سے نہ ہو پائے ہم ہمیشہ یہی دعا کرتے ہیں خواجہ گریب نواز سے بے شما بے حساب محبت ہے اور محبت کرتے رہیں گے لیکن وہاں چونکہ پیسے جو ڈالا جاتا ہے وہ پورے پیسے مجاور لوگ لوٹ کے کھاتے ہیں اور وہ کو عیش کرتے ہیں اور اس لئے ان کو کیا ہے بلکل مستی زیادہ آ گیا ہے چروی چڑ گیا ہے جس کے وجہ سے اب کیا کرے ہیں ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ خواجہ گریب نواز کے دربار پہ جانے کے لئے آلہ حضرت نے ہمیں کس طریقے سے سکھایا ہے کہ خواجہ گریب نواز کے دربار پہ جاؤ روزے پہ جاؤ روزے پہ جانے کے بعد فاتحہ کرو وہاں پر نظر و نیاز کرو دعا کرو تو یقینی بات ہے کہ جب سنی صحیح العقیدہ لوگ جاتے ہیں جاتے کون ہیں سنی صحیح العقیدہ ہی جاتے ہیں بد مذہب تو جاتے نہیں ہیں تو جب سنی صحیح العقیدہ جاتے ہیں تو سنی صحیح العقیدہ ہی پیسے دیتے ہیں وہاں پر وہاں پر پھول کون ڈالتے ہیں چڑھاتے ہیں سنی صحیح العقیدہ چدر کون چڑھاتے ہیں سنی صحیح العقیدہ تو سنی صحیح العقیدہ ہی کئی پیسے سے وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں استعمال کرتے ہیں اور پھر سننے سوالعقیدے لوگوں کے پیچھے وہ پڑے ہیں کہ آلہ حضرت کا سلام نہیں ہونا یہ ہو تو میں یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کے لئے لوگوں کو بول رہا ہوں کہ بھائی اس پر غور کریں ذرا سوچیں فکر کریں اور جائیں اگر جا رہے ہیں آپ اجمع شریف جائیں کوئی میں رکا اور روک نہیں رہا ہوں لیکن ہاں پیسے وغیرہ حد تل امکان کوشش کر کے بچیں پھول بھی نہ خریدیں وہاں پر اور نہ وہاں پر چدر چڑھائیں اور نہ ہی وہاں پیسے ڈبے میں ڈالیں وہی پیسے آپ ملا کر کہ اپنے گاؤں میں فاتحہ خانی کریں لنگر عام کا حتمام کریں یا پھر زیادہ سے پروگرام کرائیں بیان رکھوائیں تقریر کروائیں تو زیادہ بہتر ہوگا میرے حساب سے اور ہمارے اکابیر ہمارے بڑے بڑے علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ کڑوں کا لاکھوں کا وہاں جا کے خرچ نہ کرو یہاں دس روپے لے کے فاتحہ کر کے ان کے نام پر عسالی ثواب کرونا ان کے نام پر فاتحہ خانی کرو ان کے صدقے سے ہماری مغفرت ہو ہمارے گھروں میں کاروبار میں برکت ہو ترقی ہو میں امید کرتا ہوں کہ بھائی پلیز پلیز زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچائے نیاز احمد رزوی کا یہی ایک پیغام ہے کہ خاص کر کے لوگوں تک یہ پہنچائیں اسی طرح ویڈیو کے لئے ہمارے ساتھ بنے رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ